اپنی پارٹی کے نائف صدر عثمان مجید نے کہا کہ بھارت ایک بڑا طاقتور اور منظمہ ملک ہے وہ افغانستان نہیں ہے جہاں ستر ہزار طالبان کہی سے بھی اندر گسنے ہیں یا اس طرح کی باتیں سوچنے کی حمد رکھتا ہو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایسا سوچتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں اسے محض ایک مزاق سمجھتا ہوں ان خیالات کا اظہار انہوں نے بانڈی پورے میں منعقدہ ایک یوت کنونشن کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ڈی لیمیٹیشن کے عمل کے فوراں بعد جمہور کشمیر میں الیکشن منعقد کیے جائیں گے اپنی پارٹی یوٹی کے تحت الیکشن میں حصہ لیں گے انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ جمہور کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا تاہم اگر یوٹی کے تحت الیکشن ہوئے تو الیکشن میں حصہ لینا ایک مجبوری بن جائے گی انہوں نے ان خیالات کا اظہار بانڈی پورے میں آج منعقدہ کیے گئے یوٹ کنونشن کے دوران کیا جس کا احتمام جمہور کشمیر اپنی پارٹی نے کیا تھا جس میں سینگڑوں کی تعداد میں پارٹی کارکنوں نے شرکت کی اس موقع پر ڈی ڈی سی بی ڈی سی پنچ سر پنچوں اور پارٹی کی یوٹ ونگ کے ریاستی سطح کے زمانے شرکت کی اس موقع پر مقررین نے بیشتر تعداد نے اپنی ورکرز کو الیکشن کے لیے تیار رہنے کی تلقین کی دیکھیں بلکیس کے ساتھ توسیب احمد کی ریپورٹ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے صدر محفل نائب صدر جمعہ کشمیر کا نوجوان پیسلا یہاں کا سب سے بڑا شکار جو ہوا ہے وہ ہمارے ریاست وہ ہمارے یوٹی کے نوجوان اب ریاست کا نام تو بار بار آتا ہے یہ تو ہماری بدقسمتی ہے دیکھیں جہاں تک ہماری یہ ڈیمارڈ ہے اپنے پارٹی کے یہاں ریسٹریشن آف ڈیمورکیسی جلدی ہوں کیونکہ ہم جانتے ہیں لوگوں کی جتنی پریشانیاں ہیں اور لوگ اس وقت ایڈمیسٹریشن سے کنیکٹن نہیں ہیں بیزار ہے اور یہی نتیجہ ہے کہ ہم کش کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ آف اندیاء کو بھی بتا دیا امید کرتے ہیں کہ جلدی جلدی ہو اور لگ بھی رہا ہے شاید جیسے پردان منطری نے ابھی پندرہ آگست کے لال کے لئے پہ بتایا کہ الیکشن ہوگا مجھے لگ رہا ہے مہار چپریل میں چانسز گا الیکشن ہونے کے اور یہ بھی ایک کڑی ہے پولٹیکل پارٹیوں کا ہوتا رہتا ہے جلسے جلوس کنونشن وغیرہ پروسچنز ایک پروسس ہے ہماری ڈیمورکیسی میں اسی کا ایک حصہ ہے جہاں تک سٹیٹ کا سوال ہے اس کا تو پرامیز بھگنان منطری اور ہوم مینسٹر نے فلور دہ ہاؤس پہ بھی کیا اور بار بار کہہ رہے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ جلدی ریسٹور کرے الیکشن سے پہلے ہی اسٹیٹ ریسٹور کرے لیکن الیکشن تو لڑنا ہی لڑنا ہے کیونکہ پولٹیکل پروسس کو تو اس میں حصہ لینا ہی پڑے ہماری پارٹی بنی کس لیے جو مسئلے جو جنور مسئلے جمعہ کشمیر کے عوام کے لیے اس کے لیے تو ہم لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے لیکن الیکشن ہماری جمعورت کا ایک حصہ ہے الیکشن کو بھی ہم سکپ نہیں کر سکتے ہیں it's unfortunate دور نظر انہیں رکھی ہوتی تو ہم اس مسئلے میں نہیں ہوتے جو یہاں کے سیاست آنے ہماری مسئلے کی جڑ تو وہی سیاست اور وہی سوچا چھوڑ چھوٹا سوچ اگر انہیں بڑے سوچ سے کام لیا ہوتا ہے ویجن سے کام لیا ہوتا آج کشمیر اوڈ آنے ایس گوڈ آس اوڈ آنے جیسے یہ تھا لیکن انہیں کیا تو ہم کانٹیں اس وقت نکال رہے ہیں افغانستان اور ہندوستان کو ہم ایک ہی تر نظر سے تو یہ کیا easy walk اٹھو جی نکلو وہاں تو امریکہ اور یہ پتہ نہیں کیا سانڈ گانٹ ہو گیا تب ہی جا کے ابنا پھوڈ نے لڑا اور وہاں سے ان کا بھاگ گیا یہ جو پریزیڈن تھا ان کا انپارچنیلٹی اور پھوڈ نے بھی کوئی حصہ نہیں لیا وہ تو آئے ستر ہزار تیسار تین لاکھوں ایسا کر دیا india is india